سید بدر اقبال آپ بجاڑا رہا اپنے مقصود انداز وچ محمد علی محمد دی مداخانی فرمان دے تسیبان یان دے رزق بخت عزت واسطے اور بدر اقبال دی سید و سلامتی واسطے ملک سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو دے علی جن مظہر العجائب تجد ہو اون اللہ قافل نوائب کلوہم من وغم من سینجلی بے علی جن بے علی جن بے علی یا مولاتی یا سیدتی آغی سینی اللہمہ انی اسعالکا بحق آسیہ بنت مذاہم آسن فی ازائل حسین علیہ السلام و سلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد مجلس پاک دی قبولیت دی خاطر کو شش کرو تعداد دے مطابق باواز بلند سلوات پڑو اللہمہ بانیان ہے ساداران ساداتے ازام مومنین و مومنات احالیانے علاقہ دے وساعتے رزق دی خاطر بھی باواز بلند سلوات ہر مجلس چہار ممبر تیاننا جنہ مرزندہ علاج دنیا دے کسی ہسپیٹل اچ نہیں انہا لا علاج مرزندی علاج گا دا نام ہے مجلس حسین علیہ السلام اپنے اپنے بیمارہ نوش حامل فرما کے بالخصوص بالخصوص جنہ سب سے ازادہ اتمام کیتا انہا دے جتنے مریض نے جلد سے حتیابی دی خاطر بھی کوشش کر کے پرخلوص حلوات پڑھو اللہ ہم باوزی اللہ دی کائنات دو وقت بہت قیمتی بہت نایاب یقیناً انہ دو قیمتی وقت ہیں چون ایک وقت جڑا مسلح عبادت تے گزرے دوسرا وقت جڑا مجلس شبیر تے گزرے اس قیمتی اور نایاب وقت دے اندر اپنے اپنے مرہومین شامل فرماؤ بالخصوص اس نگری دے جتنے ساداتو مومنین اس دنیا تو جا چکے انہاں شامل فرماؤ بلخص بلخص جنہ سب سے ازادہ اتمام کی تابانیان دے مرہومین دے بلندی درجات دی خاطر باوازے بلند سلوات ساریاں دو آمن دی آخری دعا ہر دکھی دل دم دعا ہر شیئے دل دی صدا اس دور دی سب تم بڑی اور اہم ضرورت اول و آخر ایک سلوات واجبا امام زمان علیہ السلام دی آمن دو سلامتی باستے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا عقبتا الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ اللہ نبرا قلوبنا بمسائب الحسین صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفہ علاقہ بزرگان بہت ہی واجب الاحترام میرے سنشیہ صاحبان دعا ہے خالق مالک اللہ تمام احباب دا صفحے ازاعت تورایا قبولو منظور فرماوے جتنے بھی محبان آل محمد دور نزدیک تو سفر کر کے صفحے ازاعت تورایا میرا وارش زمین و زمن مولا مالک ممکنات مولا قدم قدم تے تھوڑے میرے صغیرہ و قبیرہ گنامہ فرماوے میرا مالک ممکنات مولا بانیاں دے محنت خلوص ایڈیوٹیاں سلسلہ عزا و ولا قبول فرماوے اور اسدہ عجر عظیمتہ فرماوے اجازت ہے میرے صحبان نوکرید آغاز کی تجھے ماشاءاللہ تعداد کافی ہے تعداد دے مطابق ایک سلوات اس قدر بلند پڑو جو دعا میں قبول ہو جا میں اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد و عجل و علیق الفرج اجازت ہے نوکرید آغاز کی تجھے ایک بلخی مومن توجہ چھے میرے صحبان نوکرید آغاز کی تجھے تھوڑا جا مزاج ملاوگے تو پھر بلخ دیران آلے بابا جی مالکان دے منن آلے پاکان دا محبے مالکان دا شیئے اے تاجر تجارت دے حوالے نالش دپیش ہے دنیا دی مارکیٹ پھر دے اتھو چیز خریدی نفع لے کے اگے ویچی اتھو خریدی منافع لے کے اگے ویچی اتھو خریدی پھر اگے توجہ بیٹھے میرے سے دا یعنی تاجر تجارت کر دے ایک کوشش کر دے ہر سال آخری قیام میں مدینہ کروں وقت امامت علی زین العابدین سیدو ساجدین امام دیزات صلوات پڑو اللہوما سرکار دا دور امامت ایک کوشش کر دے ہر سال آخری قیام مدینہ کر دے اے دنیا دی مارکیٹ پھر دے بجیس سپیشل اپنے کول ایک سفید رنگ دا رمال رکھی آئی دنیا دی مارکیٹ پھر دے جتھو اسنو کوئی شہ پسند آن دی یہ اخرید کے اس رمال اچھ محفوظ لپیٹ کے محفوظ کر لیں دے پھر جدن جان دے ہی نہ مدینہ جا کے سیدو ساجدین امام نو توفہ دن دے پریشانتے نہیں بیٹھے میرے سیدو مدینہ جا کے علی زین العابدین امام نو توفہ دن دے ہی سرکار قبول کر دیا خوش ہون دیا ایک دن اسنو اپنے گھروں کوئی شہ پسند آگا اپنے گھروں اسنو کوئی شہ پسند آئی اوہ رمال کر دیا چاہے شہ چائی لپیٹ کے اس محفوظ کر کے سیدھتے رکھی تے بیوی دی پھئی نگاہ پوچھ گیا دی اے کیا بھائی پوری توجہ ہو جی اوزہ کیا اے کیا اوزہ کیا میں سمجھنا میرے امام دے حوالے نال اے چیز اچھی ہوئے گی اپنے امام نو توفہ دے آنگا بیوی متھے تے وٹ پاکیا دی جدن دی میری ڈولی تیرے ویڈے آئی یہ توں ہی لہجہ نے میں نہیں ویکھیا مدینی علیہ تینوی کشہ دیتے توڑے ہاتھ سلامت ہو توڑے ہاتھ سلامت اوزہ کیا توں ہی لہجہ نے میں نہیں ویکھیا مدینی علیہ تینوی کشہ دیتے بیوی دے موہ تے ہاتھ رکیا دے خبردار میرا قبلہ ہے میرا کاب بھائے اوزہ کیا میں نے جو چاہے آنگ سکھ نہیں ہے میرے امام دے بارے گال نہیں کرنی لو بھائی بیوی نو ایو جا جملہ بلخی آکیا جناب نو سناوا جناب دے ہاں ٹھار جامن گرمی دی شدت اپنی جگہ لیکن ولایتِ علی دی ٹھنڈ کتنی ہے جتنے آئے ذکر سنو نو میں نے یقین ہے سارے شامل ہو جانگے بیوی دے پاسے بے کیا دے شکر کر اسی دنیا داری دے توفے اوہ عرش دے وارث قبول کرنا آئے ہائے سارے بولو بھائی ہاتھ اچھے یک زباہ ہے دری اللہ زندگیہ کریں اللہ زندگیہ کریں اوزہ کیا کتھے اسی ہیں کتھے ہو جنت دے مالک خبردار آج دے بات گال نہیں ساڑے واسطے اے عزاز تھوڑے کہ ساڑے دو دو ٹکے دے توفے ہوئے 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 اوہ جنت دے مالک قبول کرنا اوزہ کیا آج دے بات گال نہیں کریں اچھا ہون لڑائی ہوئی اپنے گھر بیس ہوئی اپنے گھر اپنے وطن تے بلخ گل ختم ہو گئی اے اٹھیا اوہ شہ چائی چوم کے سینے نال لائی کیوں اگے آم آئی ہون نسبت امام نال ہے بھائی مہربانی جڑے بول دے پہو اللہ زندگیہ کرے ہون منصوب ہو چکی اس چوم کے سینے نال لائی تورے آپ بلخ تو مدینہ آئے تھوڑا جلدی کریے مدینہ آکے سید ساجدین امام دے سامنے دو دانو بیٹھے قدمہ دے ہاتھ بادشاہ سلام فرمے میرا بھی سلام بادشاہ توفہ لے کیا آیا میرے امام توفہ قبول کی تا خوش ہوئے بہت جی زہرین دا وقت میرے امام دے کور میمان خانچ بیٹھے میرے بادشاہ مسکر آکے فرمے دے بلخی بلخی نماز دا وقت چلوٹ نماز پڑھئیے اچھا جیڑے خاموش بیٹھے ہو اس دا رتبہ اس دا مقام ویکھنا جس سید ساجدین دے پچھے سجدہ کیتا ہے آئے 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 اس دا مقام کتنا بلاندائی جس سید ساجدین دے پچھے سجدہ کیتا ہے نماز تو فارغ ہو کہ پھر اتھے میمان خانچاہ کے بیٹھے اج گفتگو ہو رہی نوکر اور سردار دی یا اچانک میرے امام دا ایک صحابی ایک نوکر آیا پریشانتے نہیں بیٹھے میرے صحابی اینج کوڑ آیا وہ سکھایا بادشاہ کھانا تیار ایک کھانا میں لا دیتا ہے میرے امام فرمید نے ٹھیک ہے ایک آفتابہ پانی دا ایک خالی برتن ایتھے رکھ دے تو چلا جا اچھا وڈے آن دے نوکر وڈے ہی ہوں دے لی وہ اشارہ سمجھ گیا اسی کا آفتابہ پانی دا چایا ایک خالی تشت چایا ایتھے رکھیا آپ چلا گیا اچانک لو بھئی داد بنے تو دے نہیں نہیں تے دعا کر دے نہیں میرے سفر کمپلیٹ ہو جائے گا اچانک میرے بادشاہ مسکرہ کے فرمید نے بلکھی بلکھی کھانے دا وقت ہے چلو اٹھ میں تیرے ہاتھ دعا ہوں آئے 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 بولو یار ہاتھ اچھے ہائے دری میرے بانی کھانے دا وقت ہے اٹھ میں تیرے ہاتھ دعا اچھا ہونہ حالت کے لیے کیفیت اچھ کپ کپی جس ہمچ لرزا پریشانی مولا تسی میرے ہاتھ فرمید نے ہا مولا تسی سردار میں نوکران سردار تے نوکران دے ہاتھ نہیں دوان دے لو بھئی داد بنے میں پہلے گدارش کیتی ہے داد بنے تو دینی ازاکر نے اضافی نمبر کدے منگے ہی نہیں میں نے یقینے جڑے ذکر سننائے ایس جملے تے بول پہن گے مولا تسی تے میرے ہاتھ مولا تسی سردار میں نوکران سردار تے نوکران دے ہاتھ نہیں دوان دے مولا مسکرہ کہ فرمید نے بنکھی ہو گل ٹھیک ہے لیکن ایس ٹیم میں سجاد دا مہمان تے توں ہے نا مربانے جی مربانے جی آتو چے یک زباں ہے دری ساڑھے نانے دی شریعت دا حکم ہے نا مہمان دی مہمان نوازی کرو چل اٹھ میں تیرے ہاتھ دوں گا قدمت ہاتھ رکھا دے بادشاہ وڈے سردار بادشاہ اپنے وطن تے جا کے اپنے سنگتیاں چھ بے کے میں فخر کر سا میں اوہاں جس زہرہ دے پتر دے ہاتھ دوائے دے بادشاہ قدیم مربانی فرما دے مربانی جڑے بول دے پھئے بادشاہ قدیم مربانی فرما دے فرمید نے ٹھیک ہے آپ پھر ہاتھ دوئے ہون ویکھیو جی منظر کیڑا بنے تھلے خالی برتن اتے امام ہاتھ کیتے اور میں تصویر بخانی جناب نو اینج امام ہاتھ کیتے آپ تابہ پانی دن آپ کے بلکی کھلوتا ہے تھلے خالی برتنے امام امام تڑی نظرہ اینج کر کے اس دے پاسے ویک کیا تے ویک کے مسکرہ کے فرمیند نے پانی پا ہاتھ دھوئے لو بھئی میری زاکریچ اس تو خوبصورت جملہ آیا ہی نہیں باستاد شاہ جی اللہ زندگی کرے جے میرا مالک اس تو زیادہ توڑے علم و عرفان جزافہ فرماوے اس تو زیادہ خوبصورت جملہ میری زاکریچ آیا ہی نہیں اس پانی پانا شروع کیتا ہے آپ تابہ چو پانی نکل کے صدیق کا مان دے صدیق پتر دے ہاتھ چوم کے تھلے تشتیج پیڑان دا ہے میرے بانے جی میرے بانے جی اے پانی پائی جا رہا پانی امام دے ہاتھ نال مس ہو کے تھلے برتنی جا رہا ہے اچانک میرے بادشاہ مسکرہ کے فرمیند بلکی جی بادشاہ بلکہ یہ تہلے برتنچ کی مولا پانی فرمیند نے پانی نہیں غور نڑوے یاکوت الحمراد سرخ موتی نہیں انہا ہتھاں دی خیر ہو گیا سارے بولو ہاتھ تچے ہی دھری میرے بانے آدھے جدن پہلے پائی پانی ہے آدھے جدن آکھے مولا فرمائے یاکوت الحمراد آدھے میرے ویدیاں ویدیاں پانی سرخ موتی تبدیل ہوگا مولا فرمین پھر پا ہیرے بن گئے پھر پا جب احرات پھر پا عقیق پھر پا زمور توجہ چھو بیٹھے ہو میرے سرخوا اچھا پانی مکیا تی میرے بعد جب مسکرائے کر رہے ہیں بلکہ ہی کوئی کپڑا برتن چادر ہے تیرے کو اچھا لنگر امام دا کھان دے ہو سارے میں تقریبا گھنٹا ہو گیا میں نے پہنچیاں بابا جی اہون لنگر دا وقفہ ہی سارے لنگر میں ان خیال سارے کھا کیا ہے لنگر کھا کیا ہے لنگر امام دا کھانا سواب ہے اس لئے زرے زرے شفاہ ہندہی ہے اور میں مان نہیں سکتا ہے لنگر علی گا لوگتے پھر بھی تسی نہ بولو اگر آب زمزم تو زیادہ شفاہ لنگر حسین اچنا ہوئے اللہ آدھا لینا ہے اللہ زندگیہ کرے اللہ زندگیہ کرے اس لئے زرے زرے شفاہ ہے لنگر مانگ کے کھایا کرو ٹور کے کھایا کرو اور کوشش کیتا کرو برطن صاف کیتا کرو لنگر دا کوئی زرہ زیادہ نہ ہوئے جی 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 میں جو ملاکہ دا جناب دے چہرے پہ کھا کون کی تھا معصوم دا فرمانے جس نو لا علاج مرض لگ جائے نا معصوم فرمینے نے ساڑی مجلس اچ بے کے اچھے اچھے سال ہے ہوئے 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 معصوم فرمینے نے ساڑی مجلس اچ بے کے اچھے اچھے سال ہے اس دے مرض ختم ہو جائے گی شفاہ ہو جائے گی اور آپ اندازہ کرو جدے ذکر ہی چتنی شفاہ ہے آئے 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 لنگر تفیرک گئے نا اس دے ذرہ ذرہ شفاہ ہے لنگر امام دا سارے کھان دیو سارے لانگری بیٹھے اور میں نہیں مان سکتا لنگر بھی کھاؤ تے ایس جملے تے نہ بولو لنگر امام دا سارے کھان دیو تے اس علاقے کے لئے آپ فیصلہ کرو جے لنگر ونڈا ناڑا خود سید اس حاج دین ہوئے آئے 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 مربانی بھائی سارے بولو ہاتھ اچھے یک زبان حیدری مربانی جی جے لنگر ونڈا ناڑا خود علی زین اللہ پہ دین ہوئے امام فرمیندنے کوئی کپڑا برتن ہے اچھا ساڑے معاشرے دا دستور لنگر پہ ونیندہ ہوئے نا باہ جی کپڑا برتن چادر نہ ہوئے اچھا انہوں سمجھ نہیں آمنی تھے کس انہوں آمنی اے جولیہ کے کار لئی دی ہے نا اے کرے موقع ہی نہ جائے امام فرمیندنے کوئی کپڑا برتن ہے ہی اس جلدی دنال جولی کی تھی مولا فرمیندنے حوصلے ناڑ ہے اے تیرے ہی نہیں مربانی جی اے تیرے ہی نہیں جا کوئی کپڑا لے کیا کوئی برتن لے کیا اس جلدی دنال عبال ہائی عباز امین تے بچھائی امام سارے موٹی اس دے وچ پا کے گھٹری بنا کے اینج ودائی ریزالٹ دیمہ جملہ مسئیبت دا پڑی ہے اینج کر کے ودائی اس جلدی دنال سینے ناڑ لائی مولا میرے نے فرمیندنہ ساڑھے منہ ناڑے امین ہون دے مولا امانت فرمیندنے ہاں مولا کی تھی لائے جہاں فرمیندنے اپنے وطن تے مولا اپنے وطن تے کی تھی فرمیندنے اپنے گھار مولا اپنے گھر کے سنو دیمہ کتنی دعا کتنی دعا جملے دے بات انداز ہوئے گا مولا اپنے گھر کے سنو دیمہ مولا مسکرات کے فرمیندنے اپنی بیوی نو مولا اپنی بیوی نو فرمیندنے ہاں اکثر بلک بے کے میں سجاد دے گلے کر دیئے لاؤ اینا حتھانی خیر ہو گیا اینا حتھانی خیر ہو گیا اللہ ذہنہ کیا کر اے بیوی نو دائیں تے آگ کی مدینے یا لیا دے گلے نہیں کری دے اسی یوں تو دی گالے تو سنو دینے اسی قرآن دے بارت سانا آئے 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 ان حالت کے لی گھٹڑی سینے نہ لائی ہوئی مدینے تو بلک پہنچیا میں جلدی کر رہا مدینے آخری جملہ مدینے تو بلک پہنچیا اپنے دروازے تے آکے اچھا اچھا ہوں پھر ہوں کم آگئے تھے پھر اے انہیں ویکھو کے میرے لے پاس اپنے دروازے تے پہنچیا اپنے دروازے تے اس دکل باب کیتا بیوی دروازہ کھولیا پریشانت نہیں بیٹھے بیوی دروازہ کھولیا اے انہیں متے تھے ہاتھ ایک ہاتھ تھا ہی گھٹڑی دوجہ ہاتھ متے تھے رکھی جی میرا سلام اوہ ساکھا خیر ہوئے میں اگلی ہوں نہیں توجہ کرو کے پوری اوہ ساکھا خیر ہے اوہ ساکھا خیر ہی ہے بس تنو سلام ہے اوہ ساکھا بڑیاں کیا اوہ ساکھا باس تیرا رتبہ تیرا مقام تنو سلام اوہ ساکھا داستے سے ہی بڑیاں کیا مان نہیں ہوئی سکتا آیا جڑا ذکر سننے لنگر کر کے بیٹھا ہوئے تھے اس جملے تینا بولے اوہ ساکھا بڑیاں کیا اوہ ساکھا بڑنا کیا میں تھوڑے کھا کھا کے لیندر ہیں تو گھر بے کے گلہ کر کے جنت لیندر ہیں سارے بولو بھائی ہاتھ اچھے ہائی دری اللہ جنگیہ کرے اللہ جنگیہ اس ساکھا میں تھوڑے کھا کھا کے لیندر ہیں مقدرہ نہیں ہیں گھر بے کے گلہ کر کے جنت لے لے اس ساکھا کیمیں اس ساکھا نت آدیاں میں مدینہ آدیاں لیتے ہیں انہیں کچھ نہیں دیندے اس ساکھا ہاں اس ساکھا لے پھر امام موتی بھیجے نہیں اس ساکھا میرے واسدے اس ساکھا ہاں وہ گال کیتی ہے نا انہیں اتھے بے کے سون لے اے موتی نہیں تے میرے امام بھیجے نہیں تے اوہ پہ آدیاں نہیں آج دے بات گلہ نہ کری ساڑا اوہ قرآن دے وارث نے اتھو بے کے سون لے دے نہیں اس باوہ جی حالت کے لی اس گھٹڑی چاہی گھٹڑی کھول کے ایک موتی کھڑیا ایک موتی کھڑ کے بڑے غور نارویخ کے بلخی دے پاسے ویک کیا دی گلٹ ٹھیک ہے لیکن حالے میں مننا کوئی نہیں اوہ زکیہ کیوں اوہ زکیہ جب تک چیکنا نہ کراما اے اصلے یا نکلے میں مننا کوئی نہیں لو بھئی میری ذاکری دا بہت خوبصورت اشارہ ذاکری ہوں دا اشارہ دا نا میں اشارہ کرنے دے سمجھنا توسی یہاں پہ اوہ زکیہ جب تک چیکنا نہ کراما اے اصلے یا نکلے میں مننا کوئی نہیں ویکھو گے میری ہلے پاسے اوہ زکیہ جب تک چیکنا کراما اے اصلے یا نکلے میں مننا کوئی نہیں بیوی دے پاسے وے کیا دے جتھے مرضی چیک کر آ میں بندے دیکھے دے آئے 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 مربانی جی سارے بولو ہے دری اوزہ کیا جتھے مرضی چیک کر آ میں کارخانہ وے خایا آئے 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 اونا حالت کیڑی اچھا میں رکھ کے جملہ اکھاں بابا جی ہر مجلس ایک پیغام ہوگی آج دی مجلس اچھ اے جملہ جڑا ہون پڑھا لگا اے پیغام قبول کروگے میرے آستے دعا کروگے اور گھار تک نہیں جڑا جملہ ہون پڑھا لگا اے قبر دینے کندہ تک کام آئے گا اے جی میں اس لی بیوی حق ہے نا جب تک چیک نہ نہ کر آ اصلے یا نکلے میں مننا کوئی نہیں اے حق ثانوی حاصل با جی جب تک نہیں پڑیا علی انو ولی اللہ چیک کرو جب تک نہیں پڑیا علی انو ولی اللہ جتھے مرضی چیک کرو جب تک نہیں پڑے علی انو ولی اللہ ریسرچ کرو پوجھ کرو پاک کرو تے جدن پڑھ دے پڑھ کے ہون بندیاں تُو نہ پوچھو کتھے پڑھنے تے کتھے نہیں پڑھو تو اٹھے ہاتھ سلامت ہوگا حیدری حیالا خیر حیالا خیر علی انو سارے بولو ہاتھو چھے حیدری اللہ جنگیر لو پیغام میں پہنچا لے کیونکہ شہ سودا کرن تو پہلے سوچی دیں سودا کر کے نہیں سوچی دیں ان گھاٹا ہے کہ وعد ہے سودا ہو جائے تے پھر یاہ لی آئے توجہ چھے بیٹھے میری سہبا اچھا اس آکھا جب تک چیکنا نہ کرا ہوا اے اصل ہے یا نکل ہے میں مننا کوئی نہیں اس آکھا جتھے مرضی چیک کرا میں بندے ویخ آیا اس گھٹڑی سینے نہ لائی ہوئی باجی سنے آرے دی دکان تے آئی سنار دی دکان تے آکے اس ایک موٹی کڑے ایک موٹی کڑ کے سنار نو دیکیا دی ویخ کے داس اصل ہے یا نکل ہے تھوڑا میار بلند کرو جی اس آکھا چیک کر کے داس اے اصل ہے یا نکل ہے اس سنے آرے بڑے گھوڑ نر موٹی ویخ کے گھوڑ نر موٹی ویخ کے میں پہلے گزارش کی تھی یہ ذاکری اشارہ دنائے میں اشارہ کرنے تھے سمجھنا تو اسی یہاں پہ سمجھ آوے تو پھر بولو گے اس بڑے گھوڑ نر ویخ کے سنے آرہ موٹی گھوڑ نر ویخ کے اس لئے پاس اے ویخ کیا دا اے اصل ہے یا نکل ہے اس آکھا جی میری ایو فیلڈ ہے میرا اے کام ہے میں دنیا دی مارکیٹ پھر نہ میں موٹی ویچنا موٹی خریدنا آج تائیں میری زندگی ایو جا موٹی آیا جنہیں اس آکھا میں انج لگ دا ہے جی میں اے موٹی ہے جنت دا اس آکھا واپس دے واپس دے واپس لے کے گھٹڑی بن کے جلدی دے نال آپ نے گھارا ہی ہے جتھے کھلوتا ہی بلخی دے پاس اے ویخ کیا دی بلخی مان گئی ہیں تم ہی سچا ہے تیرا امام بھی سچا ہے اس زکیہ کی میں اس زکیہ مان گئی ہیں جڑا ہے تے بے کے جنت موٹی مگا سکتا ہے کوئی دلوں پیار کرے سکیار جنت بھی دے سکتا ہے بولو بھائی سارے تاہید کرو ہائے دری میرے بانگی سوہ لاکھ جی بے بہا اس زکیہ کوئی دلوں پیار کرے ہون پتہ لگے ہیں مدینہ علی کریم نے آئے ہائے 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 اس زکیہ ہون مانتے گئی ہیں لیکن ایک گل ہون میری مان لے اس زکیہ کی اس زکیہ ہر سال جانے ہیں مدینہ اس زکیہ ہاں اس زکیہ اگلے سال ہون کلیاں نوں جانے اس زکیہ کیوں اس زکیہ نوکرانی بھی لے کے جائیں ایک نیز بھی لے کے جائیں کی ابباو جی اگلے سال بیوی نو نال دا کے ٹریا اچھا میں تو اسی پریشان ہوتے ہیں میں گل پورے وسوخ نال کتاب میرے کل موجود ہے بیوی نو نال دا کے ٹریا بلک تو نکلے با جی ہون مومن نو موقع لاب جائے اپنے امام دی تاریخ دا اے بیوی نو نال دا کے ٹریا تعریفہیں شروع کر دیتی ہیں میرے امام تردے نے پتھر اٹھ اٹھ کے کلمیں پڑ دے امام تردے نے ٹینیا جوک جوک امام نو سلام کر دی ہیں اے تعریفہ کر دے کر دے کر دے کر دے مدینے تو ایک منزل پہلے اسے کیا بیوی نو دے میرا خیال ہے تھی قیام کریے کچھ کھان پین کر لیے پھر اگلی منزل امام کھولو سو اسے کہا ٹھیک ہے اے انہا خیمل آیا خیمل آ کے قیام کیتا قیام کر کے کھان پین دے بعد آجے بیٹھیں یا آدھے میں پریشان اس سے لے ہویا جدن میری بیوی اچانک بیمار ہو گئی آدھے پہلے کچھ ہی نہیں آدھے پہلے سہارے راستے بلکل ٹھیک ٹھاک فریش آدھے خیمل آیا ہے قیام کیتا ہے کھان پین دے بعد میں ویکھ ہے میری بیوی اچانک بیمار ہوئی ہے آدھے میری پریشانی اس ویلے ود گئی ہے جدن میں ویکھ ہے میرے ویدیاں ویدیاں میری بیوی مر گئی ہے آدھے پہلے ہائی کجنا میرے ویدیاں ویدیاں اس دی ڈیتھ ہو گئی جنگل بی یابان آدھے میں جلدی دن آر اس دی میت لٹا کے اتھے کپڑا پا کے بار نکڑے ہاں خیمے دا لڑ باندھ کر کے اشارہ کر کے آدھے حق بندہ ہی تین غسل دیندہ تین کفن دیندہ لیکن تیری حالت بہت کہ میں آپ پریشان ہو گیا کہ میرا ویزا نہ لگ جائے توجہ چھ بیٹھے ہو میری صاحب اس کا کیا میں آپ پریشان ہو گیا کہ میرا ویزا نہ کام ہو جائے تو میں بھج کے امام دی زیارت کروں اے بھجدہ 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 میت اس دی اتھے چھوڑ کے مدینہ آیا امام سید ساجدین دے سامنے دوزانو بیٹھا سامنے صحابہ اکرام بھی بیٹھے اے وی قدم بوسی بادشاہ سلام فرمے میرا بھی سلام اچھا چیرہ دل دا آئینا ہونے یعنی دل دی کیفیت چیرہ دی ہونے دل پریشان ہے چیرہ پریشان ہے دل فریش ہو گئے چیرہ فریش ہے دورو بندہ ٹردہ پیاندہ ہوئے حسدہ پیاندہ ہوئے پتہ لگتا ہے خوش ہے یعنی دل دی کیفیت چیرہ دو پتہ لگ دی میرے امام ہونے ویخنا بھئی دل دی کیفیت چیرہ دو پتہ لگ دی بیٹھا سامنے اوے جڑے دلان دے راز جاندہ ہے آئے 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 امام اس دے پاسے ویگ کیا دینے بلکہ ہی پریشان ہے ہاں دے نہیں بادشاہ بلکل فریش ٹھیک ٹھاک میرے امام مسکر آ کے فرمین دے میں سجاد آن تھوڑا میار بلاند کرو جی آخری جملہ پہ پڑھنا جملہ مسئبت میں سجاد آن آدھے بادشاہ پھر سچے انمان کے جھوٹکے میں بولنا تو ایک پریشانی ہے کی بادشاہ تو اڈی کنیز کون بادشاہ موتی بہجیان ایمان لے آئی تو اڈیتے اچھا پھر بادشاہ میں موتی دیتے نے تو اڈیتے ایمان لے آئی شوکے زیارت پیدا ہو گیا میں نا دی میں نا اللہ چل پھر بادشاہ میں تو اڈی زیارت واسطے اس نو نا اللہ کی طوریاں تھے اے مدین نے تو ایک منزل پہلے قیام کیتا ہے کچھ خان پین کیتا ہے اوہ بیمار ہوئی تھے اُتھے مر گئی ہے میں تاہاں پریشان اس حق ہے مر گئی ہے لبِ سجاد تے مسکرہ ہٹائی امام فرمین نے کیا کھئی جی مر گئی ہے امام فرمین نے آ کیوں رہی ہے جی تو اٹھی زواری تے حق بنے تو میرے نہ بولنا ہے امام مذکرہ کے فرمین نے میری زیارت تھی آوے تے مر جائے سارے بولو بھائی ہاتھو چے حیدری نہیں موئی اے بادشاہ تُسی صادقینی چوہ سو سلام ہاشمیوں تے ڈڑے بڑے ہو تو اٹھا مقابلہ کوئی نہیں تے بادشاہ میں نبزہ چیک کر رہا ہم مر چکی بلکل دھڑکنا رک گئی ہے نبزہ رک گئی ہے بادشاہ مر گئی ہے امام فرمین نے میں پیادہ نہ نائم ہوئی جا جا کے ویک امام دے حکم نال اٹھیا بھجدہ 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 آدھے میں آکے خیمے دے لڑکھولیا میں ڈٹھا ہے آدھے جدر میں گیا ہی لٹا کے گیا ہی واپس آکے ڈٹھا ہے مسلط بے کے تصویح پڑھ دی اللہ اکبر بیوی دے پاسے ویک آدھے تھے کیے بڑے ہیں تو تھے مر نہیں گئی آدھے مر گئی ہے ایتے وقت زندہ ہوئی اُسا کیا کیا اُسا کیا مہجدہ موئنیا میں ناب سمجھ نہیں آئی ملک الموت میری روح لے کے جا رہے بلخی بڑا وجی شکل و صورت علاق جمعان آئی جڑہ اُس دے ہاتھ تھی چون میری روح خس کے ادخلا فیجہ صدی میرے جسم اجھ دوبارہ لٹا کے ملک الموت مجھنک دے کے پیاتے ہی واپس کار تو نہیں جانا دا میں اس دی و دا چھوڑی اللہ اکبر اُسا کیا پھر میرے امام دا موجز ای اٹھ میں آتے ہیں اپنا امام بکھاوا زیارت کر ٹردے میرے بانے جو ٹردے 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 ہونا سامنے آئے کرسی امام دی سامنے آئی بلکہ اشارہ کر کے دے اوئی میرا چوتھا امام علی زین العابدین جلدی دن آل قدمج بیکیا دی میں تے انہوں جان نہیں ہیں اُسا کیا کیمیں اُسا کیا ایو تے جوان ہیں جدن ملک الموت میری روح لے کے جا رہی اُس دے ہتھی جو میری روح خز کے اد خلاف اجازت ہی میرے جسم ہی دوبارہ لٹا کے ملک الموت مجھنک دے کے پیاتے ہی واپس کار تو نہیں جانتا میری زیارت کے آ رہے جائی سارے بولو بھائی ہتھ اچھے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ارمان اسے گلد ہے اس گھرنوں کیسے سمجھیا نہیں ارمان اکھا گیا ہے دنیا اس ویڑے نو سمجھے ہی نہیں اگر کائنات اس دنیا اس ویڑے نو سمجھ جان دی پھر علی اور بطول دیا دیا چھتیا شہریں چادرہ نہ منگ دیا میں بشم اللہ کروں میں بشم اللہ کروں لوہن میں مسائب شروع کر دیتا ہے تیمنا ایک وین کرنا ہے لیکن اس وین تک پہنچن واسطے جڑا وقت درکار ہے میں اپنے حصے دی مجلس جناب نے سناوا میں نے یقین ہے میں نے یقین ہے جتنے ٹور آئے ہو بانیان نے اتنے خلوص ناڑے تمام کیتا ہے اس ہڑا مقصد رومہ نے فضائل میں پڑے تسی سنے آئے فضائل تو اڈی میری حسرت ہے میں نے یقین ہے سارے شامل ہو جاؤ گئے ایسے جملے تھے میں کیا فضائل تو اڈی میری حسرت ہے پرانہ لیا مسائب انہ دی حسرت ہے جننو سکیاں بہراما دیں اللہ شاہتے کسے رومڑے دیتا ہے میں بشم اللہ کروں اللہ اے قبول کرے مسائب انہ دی حسرت ہے جننو سکیاں بہراما دیں اللہ شاہتے کسے رومڑ نہیں دیتا پرانہ لیا قائلات ایک بہن وکھا جڑی بھرا دی لاش تو چپ کر کے لگ جائے ایک مہن وکھا ایک مہن جڑی بھیرا دی لاش توں چپ کر کے لگ جائے بندے سمجھ دے نے دا محرم گزر گئی شیئن دیا مجلسہ ختم ہو گیا رون پٹن ختم ہو گیا ہو میرا سنی بھائی اسی انجن نہیں رون دے اسی نا پاگلہ نا جلے اسی سیزادیاں ماما بینا مٹیاں تے بہا کے چودہ سو سال ہو گئنے پہ روننیاں اے وجہی ساڑھے رومن دی میں نے ذکر دیتے قدس دی قسم میں ہن حالت کےڑی ہے لو بھئی تو سی شامل ہو حالت کےڑی ہے بھو جی ہاتھ تھائن بدے ہوئے ہاتھ تھائن بدے ہوئے ماملہ تے سوار کرا کے انہ مامل ٹورے ہائے ہو میں صدقیوں وہاں انہ مامل ٹورے علی دیا دیا ہاتھ تھائن بدے ہوئے اکھاں بند چہرے تیوار سٹھ کے جدن گزریاں نے نا بھراما دیا اللہ شاہ توں بے غیرت حس کے عدن نئی نئی مامل بہاؤ ہر بی بی اک وین کرے اچھا قدیمی عزدار میرے بزرگ تشریف فرماؤ پہلے جو اس رومن ہی نہیں دیتا ہن اک وین دی اجازت کیوں میں نے ذکر دی تقدس دی کا سمیت وڑی ہائے بلند ہو جائے گی بے غیرت جان دائی جدن علی دی دیا منین حسین دی لاشتے آپ پہ مر جائے گی میں صدقیوں وہاں میں صدقیوں لو ایک منزل بلند کرو میں وین کروں اللہ اکبر عیسیٰ کے مامل بہاؤ ہر بی بی اک وین کرے جدن عیسیٰ کھینہ مامل بہاؤ ہر بی بی نے مامل باندہ انتظار کیتا ہے علی دی ولی دی کھلو تے مامل تے جہان پائیے اس علاقے کیا لیا اوکھے تم بھامے سوکھے حسین دی لاشتی آئیے حسین دی لاشتے کول خاک شفا دے مسلطے بے کے نا علی دی دی حسین دی لاشتے پاسے بے کیا دی حسین حسین میں زینب آن حسین لاش بہترے وین اک کے دس نمکس دا وین کرا آج تیرا وین کرا تی اکبر نو چھوڑ دے ما آج اکبر دا وین کرا تی کاسم نو نہ کرا آج کاسم دا وین کرا غازی نو چھوڑ دے ما حسین جے سچ پوچھ دائیں آج تو اڈے نالو انہ دا دھیر حق کے جڑے اپنا گھر بار چھڑ کے ساڈے تے قربان ہوئے آج تے جون دا حق کے آج حبیب دا حق کے آج کیس دا حق کے آج سعید دا حق کے ہائے تو اڈے میں سننا چاہنا جی میں نے یقین ہے سارے رومن دنیتی آئے وہاں جا خیرات ہون دی بی بی پاک دی ہائے تو اڈے واس سچے ہائے میں سننا چاہنا ہائے تو اڈے بلند ہوئے حسین دس نکس دا وین کرا لاش بہترے تے وین کے امام دییا کپیوں یہ رکھیں چوہ واد ہے اما نجائی جے ایک کرنے پھر نہ میرا کریں نہ عباس دا کریں نہ اکبر دا کریں نہ کاسم دا کریں نہ سعید دا کریں نہ جون حبیب کیس دا کریں پھر کس دا کریں جڑے شیعہ بیٹھے ہو تو ہائے بلند ہوئے پھر کس دا کریں امام دییا کپیوں یہ رکھیں چوہ واد ہے اما نجائی جے ایک کرنے او نو میلہ دے بار ایک بے وارس جوڑی دی لاش ہے مرحبا 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 اما نجائی ایک ویند تے پتران دا کرنا اللہ آئے کبول کرے ایک ویند تے پتران دا کرنا جدہ نہ کھنا ایک ویند پتران دا کرنا اس سے لے چوکھا رو کیا دی حاجرہ نہیں میں زینبہ مرحبا 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 لو بڑا سونہ جوڑ پہ ہو جی میں صدقے ہوں حاجرہ نہیں میں زینبہ اس آئے نو تے تیرا صدقہ کیتا ہے سید صدقے نو تے نہیں روندے لاش بہترے وین اکے لیکن دس نہ میں تنکی آخ کے روما حسین میں تیری کڑا اپنی مرضی دا وین دس بسم اللہ تشریف فرما ہوگا اجازت لے کہ ایک وین کر کے ممبرو نہ دے حوالے مہمان نے ساڑے دس نہ میں کڑا وین کرا حسین اپنی مرضی دا وین دس امام دیئے کپیوں یہ رگے چوبازے اما لے جائی کسے دا غریب تو غریب بھی مر جاوے نا تے بین آوے لاش تے تے وال کھول کیا دی ہائیو میرا امیر بھیرا مان نہیں سکتا بھئی جڑے شیعہ بیٹھے اس جملے تے توٹی ہائی نہ نکلے جدنا کہنا ہائیو میرا امیر بھیرا امام دیئے کپیوں رکھیں جو واد امام دی جائی میں تے جنت دا نواب آکھنا ہائیو میرا جنت دا نواب حسین اُس سلی علی دی دی چکھر ہو کیا دیئے اٹھنا دا سن نواب بندیاں بہنا این جاؤں دیئے مرحبا مرحبا تیاری کرو میں جلدی دن آڑ وین کر کے قبلہ نومنبر دیما اللہ اکبر ہائیو میرا پترہ مویا حسین ہائیو میرا دریاں وان دی مانتے تسہ مارا گیا حسین پھر بہنا نو بھیراں وان دی اللہ شانتوں بڑا اوکھا اٹھایا گیا ہے جیہا اٹھیاں نہیں بہتی اٹھایا گیا دریاں نہیں اسید زاکرین متقدمین بزرگان جملہ انجی پڑھ دینے اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئیاں نہیں میں تو اندسہ کی میں اٹھایا گیا موت قضیہ ہر گھر وچ ہے نا موت ہر گھر وچ ہون دیئے اللہ نہ کرے کہ صدہ جوان نہ مار جائے جدن جوان دی ڈیتھ ہو جائے نا تے بہن آوے بھیرا دی لاشتے میں بڑا رک کے جملہ پیادا لیے بہن آوے بھیرا دی لاشتے منظر بڑا اکھا ہون دا ہے میرے بزرگ بیٹھے ہو پھر بہن کلوں بھیرا دا جنازہ لینا بڑا اکھا ہون دا ہے پھر کی کر دے ہو کوئی چاچا کوئی تایا کوئی ماسی کوئی پھپھی آ کے اس بچی نوحان نہ لا کے حوصلہ دیوا کے پانی پیوا کے سہیڑتے لے جان دیئے پھر چار پائی چاہنا لے چار پائی چاہ لیں دے اس علاقے کیا لے ذکر دیتا قدس دی قسم میں بہن دا نام آئی زینب بھیرا دا نام آئی حسین جدن زینب آئی ہے نا اٹھا میں نا کوئی اپنا نا ہی شمر بے غیرت آئی ہے اللہ آئے قبول کرے آرہے ہیں اللہ آئے قبول کرے اللہ آئے قبول کرے میں صد کیوں میں لوہن شامل ہو گئے ہوتے میں ایک مین کران نیڑیوں شروع کران زندان او ملیے جدی چھت کوئی نہیں زندان او ملیے اے جتھے اسی تسی بیٹھے ہیں نا قبلہ نیچے کالین ہے اے اتھے سائبان لگ گئے پکھے چل رہے ہیں بڑا خوشگوار ماحول ہے یعنی گرمی ہے لیکن احساس نہیں ہو رہا بانیان دی محنت میرا مالک توفیقات خیرش اضافہ فرما تھلے کالینے اتھے سائبانے پکھے چل رہے ہیں بڑا خوشگوار ماحول ہے اس علاقے لیا توڑی ہائے بلند ہو جانی ہے جتھے علی دیا 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 اوکھی قید نہیں بھائی یہ تھلے کالین کوئی نہیں اتھے چھت کوئی نہیں میں صد کی امام میں ایسے سال او جگہ ویکھایاں جتھے علی دیا دیا بڑی اوکھی قید نہیں بھائی جدن میں گیا میرے ناڑ بینہ میں گیا میرے ناڑ ماں میں آئی بزرگ بھی ناڑان باہ جی باہ اقبال شاہ رہی جدن اسی گئے ہیں نا زندان بزرگنا دا سیا بلہ ساجت تکوی صاحب قیادتی چان انہ دا سیا بیٹا زندان دا اے کونے جتھے علی دیا دیا سہم کے باندیا اللہ اکبر بڑی اوکھی قید نہیں بھائی کیونکہ چھات تے ہائی کوئی نہ پھر علی دیا 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 زندان دے اکونے جو دیوار دا او لالے کے بے جان دیا اللہ اکبر خدا لانت کرے بے غیرتے خدا اس جنہ سل تباہ کرے اس ملون نے سپائی بھیجیا جو سجاد انہوں دربار اچھ پیش کیتا جائے ہونے میں بڑی جلدی دن آل دربار اچھ میرے امام رت روندے روندے داخل ہوئے ٹردے 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 جی میں تخت قریب گئے بے غیرت کرس ہی تو اٹھے سجاد دے پاسے ویک کیا دے سجاد جاننے میں تین کیوں بلائے امام فرمائے دیں ہاں میں امام ہاں میں تیرے ارادت واقف ہاں لیکن ایک وری بول کے داستاکہ انہ درباریاں انہوں پتہ لگے تو کیوں بلائے سجاد دے پاسے ویک کیا دے سجاد میں تنتاں بلائے جو میں نباب دا قتل معاف کر دے اللہ اکبر آج زندگی پہلی باری سجاد دے چیرے تے اب آسدہ جلال آئے جلالت علیہ نظران آل اس دے پاسے ویک کیا دن جاننے کیسے نکتل کیتا ہے یادہ جی حسین نکتل کیتا ہے اس سے لے میرے امام چکھا رو کیا دنے حسین نہیں کربلا رسول نکتل کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سجاد مام المہدنہ ماما پھوپیاں نسوار کرا وطن تے ٹر جا تیری قید رہائے چھوڑ دیتی ہیں ساریاں باتاں واپس آئے زندانج آکے ڈٹھا کیے ساریاں سیزادیاں کھلو کے وقت دی ہو جدہ انتظار پر یہ کر دیا ہیں ٹردے ٹردے جی میں زندانج داخل ہوئے نا علی دیا دیاں ڈٹھا ہے آج سجاد دیاں اکھاں چون معمول تو چو کھی راتے آج چو کھا رننا ہے میرا امام ٹردی 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 علی دی کول آکے نا باہ جی مونڈا ہلا کے سجاد دا رنیت روکیا دی ہیں سجاد کیوں روننا ہے کوئی ہور شام ہے اما نہیں بیٹا کوئی ہور زندان ہے اما نہیں بیٹا کوئی ہور پیشی ہے اما نہیں پھر روندہ کیوں ہے روکیا دنے اما روما نہ تکے کران او ملون پی آدھے تیری قید رہائے از جلے علی دی دیا دی سجاد رہائی تے کون روندہ رہائیان تے تی نہیں رو بھی دا از جلے میرے امام چوکھا روکیا دنے اما ہون رہائیان تا کیڑا فیدہ اما او تے مر گئی ہے نا جڑی نتا دی سجاد پکھی کے نا بہن دے ہای تے تو اڈے واسچنا یار تھوڑی عوال دے نا میں بہن کران جی میں صد کے ہوا اما او تے مر گئی ہے نا جڑی نتا دی سجاد پکھی کے نا بہن دے آخری جملہ وین کران جی جدن وطن تو ٹوڑی آئی کتنے معاملہ ترونجہ ترونجہ جدن واپس آئین تے کتنے آئین اترہ کیوں آئین اترہ کیوں آئین آہ میں ہون جملہ اے بابا ری فرمارے نے پوری اترہ معاملہ دبا چگیا ہائیو میرا اللہ ہائیو میرا اللہ ماما پھوپیاں سوار کرا کے ترے معامل دو مہاری ایک دا سن چھوٹا ہے دو جدی کمر جھوکی ہوئی ہے اس منزل تے آکھل ہوتے جتو دو رستے ویندیان زخمی ہاتھ نال سجاد معامل دا لڑا ہٹایا ہے تو روکیہ دنے اما اما دو رستے ویندیان بیٹا کیڑا کیڑا اما ایک اور رستے جڑے اتھو مدینہ ویندائے اما دو جا او رستے جڑے اتھو کربلا ویندائے اس علاقے اڑیا کربلا دا نام اے لیدی دھیدی ڈھا نکڑ گئی تو روکیہ دی سجاد پہلے کربلا لے جا اما کیوں میری سیند آواز ہے سجاد تیری قسمیں انج لگ دائے جو میں میرا حسین حال دھوپتے پیاؤ سی جب تک پترہ براوان دیا کبرہ نہ بیکھا منت میں نال نہیں ہون سفر کرو گے میرے نال تو میں جلدی دن آل ایک مختصر جا ویند کرا کربلا دا سفر شروع ہے کربلا تو ایک منزل پہلے ایک بستی اے اتھو دیران آلائے جا فرش دا نام مالکہ نا محب پاک نا مانن آلائے شیع ہے اس دور دی باتے جدن تکیئے دا دور ہے دوش منزمان آن دا شیعہ نباجی رونی کوئی نہیں دیندہ پھر شیعہ اپنے اپنے ہتھیں کئی بیلچے لے کے اپنے اپنے زمینے جا کے چھپ چھپ کے رون دیان آج دے ساڑے تے بی بی پاک دا کرب میں ہر جگہ غریبان دی پھوڑی بچھا کے رول لینے پھر شیعہ چھپ چھپ کے اپنے 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 زمینے جگوڑی دے بہانے جا کے رون دیان جا فر مومن نے ہاتھی چبیل چاہے اپنے بننے تے بے کے انج روننے جویں سامن دے بدلو من رون دی اکھی نال اس سار چاہے نا اس نے رستے تترائے مامل نظر آئے نا مامل ویک کے نا آسمان علی پاسے ویک کے دائے او میرا سمیعن بصیر اللہ میرا اللہ کوئی مسافر وطنہ تے والے وین دنے او میرا اللہ میں قدن سن سن جو ظاہرات دیا 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 شام دے امم نے بھاگے اللہ اکبر اس وین کی تا علی دیا 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 ماملہ اچبال کھل گئے وین بلان دوے سجاد جی امم بیٹا مامل روک امم حکم سجاد انج لگ دے جی میں میرے حسین دا کوئی مکانی او جنگلیں چکلنا پہ روندہ امم میں اسے دا وین سنیا فرمیدن جانا سجاد کسے طریقے اسنوں میرے مامل دے قریب لے گیا امم کیوں میری سین روک یا دی سجاد میں انہ روندے چنگے لگ دے سجاد میں انہ کسے رومن نہیں دیتا سجاد جڑے سن انج روندے نے سامنے آن کھلوتے حالت کے لیے زانو گلندنے زانو آتے ہاتھنے ہتھاں تے متھے چیرہ یست دا زمین آلے پاسے انج روندے جو میں سامنے دے بدلو من روندی اکھی اس لیے کیونکہ چیرہ یست دا زمین آلے پاسے امام زمانہ سامنے کھلو کے نا اینج کر کے دوے ہاتھ متھے ترکے رومن اللہ میرا سلام ہو بھی بہجی لہج اچ کشش اتنی ہے یا علیکہ السلام ایوہ حضیر چٹی داڑی یا لہ بڑڑا میرے سلام ہوئی سجاد رو کے عدنے بھول گئے ہیں بڑڑا نہیں میں بیمارہ آتے بیمارے تے حکم خدا وندی بیمار اپنیا مرزندہ علاج کرائے جا کسے حکیم تو علاج کرائے اس نے سجاد رو کیا دنے میں حکیمی کوئی نہیں جڑا میرے یا مرزندہ علاج کرے لکمان دا میں خود سردارا اللہ دی کائنات واحد میں آج ادھر میں مر رہے میرے یا مر رہا مقوے سردہ سجاد پوسے وے کیا دا یا بندہ خدا تیرے لے جیچ جھوٹ کوئی نہیں انج لگ دے جو میں کسے شریف خان دا اندر لے ہویا ہے بندہ خدا سجاد رو کیا دن تیری میربانی ہر کسے دا علاج اٹھے ہونا ہے اللہ دی کائنات واحد میں آج دل میں ونجھنے میرے یا مرہا اور ودویسن آواز آدھے نہ لے جا میں لہنے بٹھے ہائی تیتوہ ڈیواز سیچنا یار میں صد کی اوما میں صد کی اوما سجادہ دن میں چھوڑ اپنی دستوں کی رنہ یادہ جی میرا کوئی ذاتی نقصان جدنا کہنا میرا کوئی ذاتی نقصان پک ہو گیا سجادنو مومن ڈر گیا سجدی کاند تے ہاتھ راکیا دن نا چپا جننو جنگلائیں چوہ در اون اون دیا بہنہ دا واسطہ اس سلا کیا لیا بہنہ دا نام آیا مومن مانتلیا تے کے اٹھے رہے کیا دا واسطہ ڈر گیتا ہون موت وی آوے تے کوئی ڈار نئی جے پوچھ لے تے سن دائے میرا پی رائی جس دا نام شبی رہی ہے سال پہلے اسے جنگلیج مسلمان نمارا شامی اس لیا بہنہ قید کر شام لے گیا اے انہیں میں کافلہ ڈٹھائے میں نلی دیا دیا مامل یاد آئے نسجادہ دنیا کافلہ میرا اس کافلے دا سلا رمیہ سر تلے کے پیران تیوے کیا دے بسم اللہ مسافروں سیدہ دے ہاں میں مسافر آدھے جی مسافرے کوئی را پچھنے تے پچھ میں روان دے اسے لے سجادہ رو کے آدھے نے پچھنا لہا نہیں میں کائنا تنہوں دسے نالہ من میں روند چنگے لگ دے آدھے جی میں تے اپنے پیر شبیر نو رون نا اسے لے سجادہ آدھے نے میں تیرے پیر شبیر نو رون فرق زرف اتنے تُو اکبر دے باب نو پانی رون میں رات بدہ رون اے رالو کیا دے تُو سوی شیعہ سی دادہ ہاں میں تیرے پیر نمان نال شکر کی تجا فرمو من تقیید دور چکو یا پنا لاب بائی ودا کیا دا جو شیعہ تے گال لار رال سجادہ دنے تھی نیاد پھر کتی آد او جڑی مامل اچھ بیٹھ تیرے پیران من نال اے او بھی سکھ دنے روم آست آنا میرے نال مامل قریب دور چلی مک دیئے میری مجلس اگی امام زمان پچھے پچھے جا فر مومن تُرد تُرد باجی مامل دے قریب سجادہ دنے امام مومن آگئے مامل چوہ آگئے سجاد سنوا کو وین ہون کر جن 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 کر دائی آد جی میں تے لکھ لکھ با رکھا میری تے عباد تے او میرا اللہ کوئی مسافر وط نا تے وال وین دین میرا اللہ میں قدر سن سجادہ راد دین شام دے امام با کے وال گئے اس پہلا وین کیتے علی دین 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 بلند دین مامل چوال کھل گئے تجا وین کیتے تری جو وین کر کے چھوپ کر کے سوچ لگ پی اینج تو سکھ یا رو گئے حیران کے پہ سوچ دے اے او نووے جڑی سال پہلے گئے پھر سوچ کے دے نہیں اینج نہیں ہو سکتا اے تیت کوئی رب دے ڈاکو دے ہتھو لٹے کاف لے او تیت رون جا لے گئے بابا جی سوچ دا پی امام مل چو آواز سجاد جی امام اس رو آگ چپ نہ کرے وین کرے میں اس دے کول کھلو کیا دن وین کار جنت سستی ہو گئیا شی سنیا جنت دا نام آئے مو من مون بہار مٹی دے جہن پی آئے سجاد پی رو آگ خدا تیرے لے جو چھو جھوٹ گئی نہیں میں سچی ڈسا جڑی مام لے چھو جن دے نی گوئی مدینی آلو زینب سجاد رو کے آدھ نے اکھی بند کر لائے اٹھارا میرا مد بہن میں تیرے پیر دا پتر سجاد سجاد آم آئے مومن موت مات مکر کیا دیک کی میں مان لائے تیرے کمر کیوں چھوکی آئیے رو رو کے پی آدھ نے میری اکبر کمر آئے تر آڑ گیا میرا خی گیا چمن تب آئے آہ تر بار گی پی شی آئے آخ پی آم میرا تی کمر سجاد نیوائے آہ کیا دائے بھیرا بھیرا وان زورے کمر آم مین اکبر دی جوان تیری کمر نیوائ گئیے چھو سجاد چو یا سال چھو داری دی چھو یا 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 چکر کے حجر کے پی آگ دن آگ تھی ما تر بھی